ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں دھال تھے ہمارے نبی پہ جب مشکل کڑی تھی مشکل وقت کے ساتھی کم ہوتے ہیں خوشحالی میں تو سارے ساتھ چلتے ہیں آج خدیجہ تلکبرہ اور ابو طالب یہ دو تھے جو ہمارے نبی کے ساتھ ہر جگہ ساتھ کھڑے ہوتے تھے ہمارے نبی کا ساتھ دیتے تھے یہاں تک کہ مکہ والوں کو آپ پر دسترس کا مکہ نہیں دیتے تھے حضرت خدیجہ اپنا ایک روب رکھتی تھی ایک دب دبا رکھتی تھی ابو طالب اپنا ایک روب اور دب دبا رکھتے تھے یہاں تک کہ دسمے سال نبوت کے حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا ہمارے نبی اتنے غمگین ہو گئے آپ نے فرمایا یہ سال ہی عام الحزن ہے یہ غم والا سال ہے اس سال میں اللہ نے میرے سر سے دو سائبان چین لیے ہیں اور حضور حضرت خدیجہ کو اتنا یاد کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت نفیصہ آئی بعد میں اور ان کی آواز حضرت خدیجہ سے بہت ملتی تھی حضور علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچی اور انہوں نے پردے کے پیچھے سے کوئی بات کی حضور کے آنسو بینے لگے حضور نے فرمایا مجھے تو خدیجہ یاد آگئی سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس جوان بیویاں ہیں اور آپ بوڑی کو یاد کر رہے ہیں حضور کے آنسو بے رہے تھے اور فرما رہے تھے عائشہ تجھے پتہ ہے جب ساروں نے میرا انکار کیا خدیجہ نے میرا اقرار کیا ساروں نے مجھ سے مال روکا خدیجہ نے مال خرچ کیا خدیجہ وہ ہے جو میرے دکھ سک کی ساتھی بنی ہے اور آپ دیکھیں کہ حضور خدیجہ کو حضور ساری زندگی یاد کرتے رہے یہاں تک کہ جب حضور خدیجہ کا انتقال ہوا جنازہ فرض نہیں ہوا تھا نماز کا اطرقہ نہیں تھا تو حضور خدیجہ کو اسی طرح دفن کیا مالا میں ان کی قبر ہے مکہ میں حضور نے خود قبر میں اتارا قبر میں اتار کر حضور رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے یہ بات لکھ لیں لکھ لیں جس عورت کا خامند اس کے جنازے پہ دل سے رو گیا نا اس کی اللہ مغفرت کر دے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی کا خامند اس کی قبر پہ کبھی جاتا ہو بعد میں ہے یہ بات یا نہیں یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی مزاق نہیں ہے جس عورت کی وفاعت کے بعد یا اس کے جنازے پہ مرد رو گیا اس کا خامند یا اس کی قبر پہ بعد میں دو تین بار بھی چلا گیا وہ عورت بخشی جائے گی یہ بڑی پکی بات ہے کیونکہ وہ دن سے ہی رو گا نا وہ راضی ہے جس سے خامند راضی ہے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے حضور قبر میں اتر کے رو رہے ہیں قبر میں اتارا اور پھر حضور نے دعا کی اے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور جن سے اللہ راضی وہ کیا شان والی ہماری ماں تھی بس ان کی شان آپ کے سامنے بیان کی ہے آپ ان کے مقام کو پہچانے منصف کو پہچانے اللہ تعالی ہماری عورتوں کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت عطا فرمائے اور ہمیں ان کا صحیح معنوں میں بیٹا بنائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين